اسلام 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 ناصر ینسرنا کی آواز جو ہر 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 حسینی تک پہنچتی ہے اور اس کے دل کو گرما دیتی ہے اور ہر حسینی یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس حسین کی صدا کو لبیک کہتے ہوئے اس کا ہر بڑھتا و قدم انا ناصر یبنا رسول اللہ کا جواب دے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری درہ حسین پر حاضری ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں یہ واضح اعلان ہے کہ اے مولا ہم خود کو تیار کر رہے ہیں ہم خود کو تیار کر رہے ہیں اپنے نفس کو حسین ابن علی کے غم میں بہنے والے غموں سے پاکیزہ کر رہے ہیں اپنے دلوں کو روشن کر رہے ہیں حسین کی یاد سے اپنے ذہن کو فکر کو روشن خیالی کر رہے ہیں حسین ابن علی کی یاد سے تو لہٰذا تاکہ وقت کے حسین یعنی امام اصر کی مدد کے لیے خود کو تیار کر سکیں آج ہماری در حسین برحاضری دراصل ایک واضح اعلان ہے ہمارے وقت کے امام کے لیے کہ اے امام ہم خود کو تیار کر رہے ہیں اپنے نفس کو پاکیزہ کر رہے ہیں حسین ابن علی کے غم میں بہنے والے غم بہنے والے آنسووں سے اپنی سوچ کو اپنی فکر کو حسین کی فکر سے جلا بخش رہے ہیں اپنے دل کو حسین کی یاد سے نورانی کر رہے ہیں در حقیقت حسین ابن علی کا یہ زیارت اربعین اتحاد و وابستگی کا اعلان ہے کیونکہ یہ وہی سفر ہے کہ جس میں حسین ابن علی میذبان ہے اور مہمان کوئی بھی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی آج بھی دعوت اسلام اور دعوت حق دے رہے ہیں ظہور امام سے پہلے یہ لازمی ہے کہ ہر دنیا کا ہر پشر سید الشہدہ امام حسین سے واقف ہو کیونکہ وقت کے امام کا نعرہ بھی یہی ہے کہ یا سارل حسین یعنی جس مقتول کا وہ بدلہ لینے جا رہے ہیں اس مقتول کو ہر کوئی جانے اور اس سے شناسہ ہوں جب تک لوگ امام حسین کو نہیں پہچانیں گے تب تک وقت کے امام کے ظہور کی عظمت کو نہیں پہچان سکیں گے کیونکہ ظہور امام کی روایت کسی خاص علاقے کسی خاص خطے کے لیے نہیں بلکہ وہ تو عالمی ہیں لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ عربائین ووک عالمی ہو چکی ہے تو اس میں کوئی حیرت نہیں اب یہ سب حضرت شیطان جو ہیں وہ وسوسے ڈال رہے ہیں کہ یہ کیوں کر ہوگا کیسے ہوگا کیسے ممکن ہیں تو لہٰذا باطل کل بھی ناکام تھا اور آج بھی ناکام ہوگا اپنی اس پوری گفتگو کو اگر میں سمیٹھوں تو اس شیر سے اور اس دعا سے کہ پروردگار ہمیں بھی امام حسین کی حقیقی معرفت عطا کر اور ہمیں بھی اس روحانی سفر کا حصہ بننے کی توفیق دے ہمارے قسمت میں ہمارے نصیب میں بھی اس سفر کو پیادہ روی کو دکھتے پروردگار نورِ خدا ہے کفر کی ظلمت پر خندہِ وطن نورِ خدا ہے کفر کی ظلمت میں خندہِ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا حسینیت زندہ بات موسیقی